اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل فرنڈز آج میں آپ کے لیے کنولا آئل صاف کر کے استعمال کے قابل بنانے کی ریسپی لے کیا ہی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح اپنے گھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فرنڈز میں نے تقریباً نو لیٹر آئل لیا ہے کنولا آئل آدھا کلو میں نے یہ ملتانی مٹی لیا ہے اس کو گاچی بھی کہتے ہیں جو کہ تختیوں پہ یوز کرتے تھے پہلے لوگ اور یہ دیکھیں ہم نے ایک تسلا لیا ہے اور اس کو ہم نے ایٹی ڈگری پہ پری ہیٹ کر لینا ہے اور اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں جب یہ اوپر تک سیکھ اس کا آنا شروع ہو جائے تو اٹس مین کے ایٹی درجہ حرارت پر ڈگری پر جو ہے ہمارا تسلا جو گرم ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے پری ہیٹ ہی کرنا ہے اس کے نیچے ہم نے آگ جو ہے آئل ایٹ کرنے سے پہلے ہم نے بند کر دینی ہے یہ دیکھیں میں نے آئل ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور آگ کو ہم نے بلکل بند کر دیا ہے اور آگ جلا کے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے بس تسلے کو ہم نے پری ہیٹ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اس بات کا آپ خیال کرنا اور یہ سارا ہم نے آئل اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے اب یہ جو ملتانی مٹی ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے یہ گری کلر والی ہم نے لینی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح اس میں مکس کر دینا ہے تاکہ ساری جو ملتانی مٹی ہے وہ اس میں حل ہو جائے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو جو ہے گاچی کے نام سے بول کے ہم پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں اور اس کا ہم نے پاورڈر تیار کرنا ہے باریک سا اور اس طرح اس کو ہم نے بلکل اس کے اندر اچھی طرح حل کر کے اس کو ہم نے تقریباً اوور نائٹ تک چھوڑ دینا ہے اور مسلسل اس طرح اس میں مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ جو گاچی ہم نے اس میں ایٹ کی ہے وہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے اور فرنڈز اپنی ڈائٹ میں آپ کنولا آئل کا استعمال کیا کریں یہ آئل بہت اچھا ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور ہم اتنا مہنگا گھی لے کے اپنی صحتیں خراب کر رہے ہیں تو آپ اس طرح اپنے ڈائٹ میں کنولا آئل جو ہے وہ ایڈ کریں یہ زیتون کا تیل جو ہوتا ہے اس کے برابر ہی ہوتا ہے اگر آپ زیتون کا تیل آپ کو پتا ہے کتنا مہنگا ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکے کر سکتے تو اس طرح آپ کنولا لے کے منڈی سے وہ آپ اس کا آئل نکلوائیں اور اس طرح اس کو آپ اس کی صفائی کر لیں اور اس کو کھانے کے قابل بنا لیں اور پھر اس کو اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ کریں اور ما شاء اللہ یہ بہت اچھا بہت ہیلڈی ہوتا ہے صحت کے لیے اور اس کا تیل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم یہ آئل اگر اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے تو بماریوں سے بچ سکیں گے یہ دیکھیں اس کو کور لگا کے ہم نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ساری جو اس کی ایمپیورٹی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور آئل اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ بالکل صاف ہو گیا ہے آئل دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین نظر آ رہا ہے اس کو اب ہم گیلن میں اسی طرح ایڈ کر کے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس کو گیلن میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ساری ایمپیورٹی جو ہے نیچے بیٹھ کے ہی اور جو ملتانی مٹھی تھی وہ بھی نیچے بیٹھ کے ہی ہے تو اس کو ہم تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے